عالم اسلام کا ایک نوجوان لندن میں روزانہ تحجد کے وقت اٹھتا سرد موسم اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا نماز تحجد ادا کرتا پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتا ایک بڑیہ روزانہ بلا ناغا اسے یہ کرتے دیکھتی ایک دن پوچھی بیٹھی نوجوان تم یہ کیا کرتے ہو نوجوان نے کہا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں بڑیہ نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے مگر موسم سرد ہے پانی ٹھنڈا ہے تم پوری نیند لے کر تاخیر سے بھی تو عبادت کر سکتے ہو نوجوان نے کہا اگر میں تاخیر سے کروں گا وقت گزر گیا تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی اس لیے کچھ بھی ہو مجھے وقت پر ہی اپنی عبادت ادا کرنی ہے بڑیہ نے اس نوجوان کی تعریف کرتے ہو ایک تاریخی جملہ بولا کہا نوجوان کیا فولادی ارادہ ہے تمہارا اس سے تو تم لوہے کو بھی کاٹ سکتے ہو عالم اسلام میں آج اس نوجوان کو ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے خود فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچے تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی جب فولادی ارادہ اور قوت یقین نصیب ہو جائے تو بندہ مومن کسی بڑے سے بڑے جابر اور ظالم کی پرواہ کیے بغیر حق پر ڈٹ جاتا ہے قرآن نے کہا کہ جب فراؤن کے جادوگروں نے حقیقت حال دیکھ لی اور دلائل کی روشنی سے ان کے ذہنوں میں ارادے کی سچائی اور یقین کی روشنی پیدا ہو گئی تو انہوں نے فراؤن کو ببانگ دہل اس کے مو پر کہا انہوں نے کہا کہ فراؤن یہ سب حقیقت دیکھنے کے بعد اب تجھے نہ تو ہم ان روشن دلائل اور حقائق اور نہ اللہ پر ترجیح دے سکتے ہیں تو جو کرنا چاہتا ہے کر گزر ہمیں تیرے ظلم اور جبر اور زیادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے فراؤن کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس طرح کی حالات ہو جائیں گے وہ اور اس کا سارا دربار اس کے اپنے جادوگروں کے اس ارادے کی قوت کو دیکھ کر سکتے میں مبتلا ہو گئے حضرت سیدنا حبیب بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ نو جب مسلمہ قضاب کے سامنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام لے کر آئے آپ کو گرفتار کیا گیا آپ کے ارادوں کی تقویت کو کمزور کرنے کے لئے آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کٹا گیا جسم کٹتا جاتا اور کہتے اب بتا آپ کی زبان سے اف تک نہ نکلا اتنی زبردست قوت ارادی اور یقین کی دولت تھی کہ آپ کو کمزور نہ کر سکے آپ نے اپنی جان جان آفری کے سپرد کی اور شہادت کا منصف پایا تاریخ اسلام ایسے فولادی ارادہ رکھنے والے کرداروں سے بھری ہوئی ہے انہی میں سے ایک ارتغرل غازی بھی ہے جو کمزور اور معاشی طور پر خستہ حال کائی خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان میں اور ان کے والد سلیمان شاہ میں غیرت ایمانی تھی اسلامی حمیت تھی جوش و جذبہ جہاد تھا جرت و شجاعت تھی اسلامی نظریات کے ساتھ اخلاص تھا اور اللہ اور اس کے رسول پر یقین تھا اس ساری طاقت نے ان کو اتنا مضبوط کیا کہ انہوں نے ہر مشکل کو عبور کرتے ہوئے ہر طوفان سے ٹکراتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی جو آج تاریخ اسلام کی مثالی سلطنت کہی جاتی ہے آج کے نوجوانوں کے لیے ارتغرل غازی کی زندگی اور اس کے کردار میں روشنی ہے آپ ان کے کردار کو صرف ایک تاریخی کردار نہ سمجھئے بلکہ اس کردار کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے اندر ویسی ہی استقامت فولادی ارادہ اور قوت یقین پیدا کیجئے آپ یہ سمجھ جائیے کہ جو شخص زندگی اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھ کر اخلاص اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ گزارتا ہے جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو مظلوم کے لیے لڑتا ہے جو دینِ اسلام کے غلبے کے لیے کوشش پہہم کرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے ارتغرل غازی کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں لیکن ان کو ان کے روشن کردار کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دنوں پر حکومت اور اقتدار حاصل ہے سو اپنی زندگی کو ارتغرل غازی کے کردار کو پیشے نظر رہ کر فولادی ارادے اور قوت یقین کے ساتھ حق کے لیے گزاریے